آج ہفتے کا دن ہے یعنی کہ دستاریخ ہے اور میں جو ہے الحمدللہ بھی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد عمرے کیلئے مسجد عائشہ جارہاں اور انشاءاللہ آج ہم پھر سے عمر آدھا کریں گے آپ سے بھی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کل مومن مرک اور کل مومن عورتوں کو یہاں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے آمین ہوئی راہی کی نماز پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے کے بعد ہم پڑھنے کی میراں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا اندر سے آئیشہ مسجد انشاءاللہ آپ وہ دیکھیں انشاءاللہ دوست کو دیکھ کر آپ قدرے خوش ہو تو میں آپ کو آئیشہ مسجد دکھا رہا چلیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو یہاں پر آنا نصیب فرمائے میں سب کے لئے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ جو جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس پر آمین کہتے جائیں اللہ تعالیٰ تمام مومن مسلمان مردوں کو اور عورتوں کو سب کو یہاں پر آنے کی سعادت نصیب فرمائے میں سب کے لئے دعا کروں جزاکو اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حمد اللہ میں نیت کر کے آئیشہ مسجد سے الحمدللہ اپنے حرم میں پہنچ چکا ہوں اور آئیشہ مسجد سے میں نیت کر کے الحمدللہ حرمین شریفین کے اندر جوہے میں پہنچ چکا ہوں اور جیسا کہ آپ دیکھیں کہ صبح کا منظر کتنا حسین و جمیل لگ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مکہ میں آجائے یا مدینہ میں آجائے جس کو دنیا کے اندر جنت دیکھنی ہو وہ یا تو مکہ میں آجائے یا مدینہ میں آجائے اللہ نے یہاں کی الگ ہی تاثیر رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جب انسان اپنی آنکھوں سے یہاں پر یہ منظر دیکھتا ہے اس کا دل تڑپ جاتا ہے پھر اللہ سے کہتا ہے کہ اللہ کیا بنایا ہے آپ نے کیا اپنا گھر کو سجایا ہے اللہ تعالی تمام مومن مسلمان مردوں تو کوئی یہاں پر آنا نصیف فرمائے جزا دلہ باب فہد سے میں انٹر ہوں اور اب میں حرم کی طرف جا رہا ہوں یہ دیکھیں سب کے سب یہاں سے حرم کی طرف جا رہے ہیں عمرے کے لئے سامنے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں کیونکہ فجر کے بعد کا منظر ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ قابت اللہ خیری سامنے نظر آئے اللہ یا اللہ بار بار نصیب فرمائے ہر مسلمان کو دیکھنا نصیب فرمائے یا اللہ ہر مسلمان کو دیکھنا نصیب فرمائے یا اللہ کل مومن مرد کل مومن اورتوں کی دل کی مرادوں کو قرآ فرمائے یا اللہ کل مومن مرد کل فرمائے امین سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ بحمده سبحان اللہ سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ و بحمد الحمدللہ میں نے تغاف کر لیا ہے اب میں آ گیا ہوں صفحہ مروہ کی طرف کی سامنے قعوت اللہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں نظر آ رہا ہے اور اب میں آ گیا ہوں صفحہ مروہ اب یہاں سے ہم صحیح سٹارٹ کریں گے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر حلق وغیرہ کر کے ہمارا عمرہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اب میں صحیح کی طرف آگیا ہوں انشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ فجر کے بعد صبح تقریبا سبا سات بجے کا ٹائم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فمن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ ان الصفا والمروة من شعائر اللہ فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يتطوف بهما فمن تقوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ان الصفا والمروة من شعائل اللہ فمن حج البیت او اعجمر فلا جناح علیم ان يقوخ بھینا فمن تقوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امہ حاجر جو ہیں وہ دوری تھی اور اسماعیل علیہ السلام کو دیکھتی تھی کبھی پہاڑ کے اوپر چرا کرتی تھی یہ گرین لائٹ یہاں پر دورنا ہوتا ہے اللہ کو یہ حملی اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے اس کو اللہ تعالی نے سب کے لیے جو یہاں پر آئے گا اس کے لیے مقدر کر دیا کہ اس نے بھی دورنا ہے الحمدللہ پونے آٹھ بجے میرا جو عمرہ ہے وہ کمپلیٹ ہوا اور اب میں صفا مرواز سے جو ہے یہاں سے فارغ ہونے کے بعد دو رکعت نقل پڑھ کر انشاءاللہ پھر سعیل کے لیے جاؤں گا معذرت کے ساتھ پھر میں حلق کرواؤں گا حلق کرواؤں گا انشاءاللہ پھر میرا عمرہ کمپلیٹ ہو جائے گا جزاکم اللہ خیرہ اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی تمام مومن مسلمانوں کو یہاں کی باعدد حاضی نصیب فرمائے جن کے پاس اسباب نہیں ہے اللہ ان کے لیے اسباب پیدا فرمائے میں سب کے لیے دعا ہوں بہت جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اور میں خاص طور پر پاکستان کے لیے دعا کرتا چلوں یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے جو اس وقت بد امنی اور مہنگائی ہمارے ملک کی یا اللہ عروض پر ہے یا اللہ اس حرم کے صدقے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یا اللہ امت مسلمہ پر اپنا رحم فرمائے ملک پاکستان پر اس کی عوام پر اپنا رحم فرمائے اپنی ناراضگی کو یا اللہ پاکستان پر سے ختم فرمائے اپنی رحمت خاص پاکستان کے اوپر نازل فرمائے ہماری دعاوں کو اپنی رحمت سے یا اللہ قبول و منظور فرمائے جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ